آپ ان کے مطالبات کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ میں کہتا ہوں یہ دیکھیں کہ سرہ سر گلت ہے سرہ تر رونگا ٹھیک ہے آدمی کے ساتھ زیادتی ہے نہیں ہو رہی؟ سر کس قسم کی زیادتی ہو رہی ہے؟ جو عزتدار عورت ہے جو کرمے رہنی والی اس کے ساتھ زیادتی نہیں ہوتی جو عورتیں جونسی ہیں جو نمبر عورتیں ہیں ان کے لیے یہ ازادی ہے بس نیک عورتوں کے لیے ازادی نہیں ہے گریلو عورتوں کے لیے ازادی نہیں ہے یہ وہ لوگ عورتیں پڑھنے کا حق ہونا چاہیے یہ چیزیں رائٹ ہیں آپ کو ان کی ازادی کیا سمجھائی ہے؟ چیز قسم کی یہ ازادی مانگ رہی ہے یہ تو کاروں کے کارماشرہ خراب کرنے والی ازادی مانگ رہی ہے یہ ہر چیز کی اوپن مائنڈی ہر چیز اوپن لی مانگ رہی ہے کہ جگہ جگہ پہ ٹھیٹر ہو جگہ جگہ پہ بے ہیائی ہو جگہ جگہ پہ جونس ہے کہ پروسیچوڑ کٹھی اپنا اڈے چلائیں کس نے بتایا آپ مسلمان ہیں نہیں نہیں یہ کس نے بتایا کہ یہ اس طرح کی ازادی مانگ رہی ہے ہم نے انہوں نے یہ نہیں بتایا ہم نے تو سلوگن دیکھے ہیں میں لاست 3 years سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں ان کے سلوگن کیا ان کا فیشن ان کی ہر چیز دیکھ لے آپ سوٹ کر لے آپ اپنی فیملی کے دعا کیوں ہی آتے ہیں آپ پہلے کیوں آتے ہیں میں پاگل نہیں ہوں میں مسلم میں کلے بھی تو ہیں میں کلے آئے ہیں کلے ہیں یہ اپنیت ہی نہیں ہے فیملی کے ساتھ آنے بلا جو دین سا رلیٹڈپ جو تھوڑو بہت بھی لوگ تھوڑے بہت بھی لوگ ہوں گے نا دین خررت دین سا رلیٹڈپ ہوں گے وہ کبھی بھی اس جگہ پہ نہیں آئیں گے وہ کبھی اس جگہ کا سوچیں گے بھی نہیں آپ کو دیکھا جہاں بنا ہوں گا عر趣 آپ مائی پروپر ٹھرونگا ہے جی تھک نہیں ہے ہم نے پڑھنے کا حق نہیں دینا آپ میں بھ constellation چیزیں مل رہی ہیں اب یہ سمجھ نہیں آرہی یہ کس چیز کا حق مانگ رہی ہیں یہی تو چیز سمجھ میں نہیں آرہی ہیں تائل تو ہیں خواتین کو یار سر ہے پر لیمیٹیڈ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہو رہے ہیں جہاں پہ جونس ہے یہ لوگ خود کروا رہے ہیں دیکھا جائے یہ جتنے آزاد ہیں جتنے آزادی مانگ رہے ہیں تو پھر تو ایسے مسائل ہونے ہی ہمارے ملک میں پردے میں رو پردے میں رو پردے میں رو پردے میں عورت رہے گی اس کی زیادہ عزت ہوگی لازم عورت مانگ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایک خاتون موجود ہیں اسے باجید کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم کیسی آپ خیردیئے سی ہیں کیا نام ہے آپ کا رابیل رابیل بتائیے گا کیسا رہا آج کا جو یہ مارچ سا آہ it was great ہم بالکل end تک آئے because ہمیں corporate timing کو جو ہے ان سے abide by کرنا ہوتا ہے but because as citizens of Pakistan ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ اس طرح کی آواز جو اٹھائی جا رہی ہے ہم اس کا حصہ بنے تو we made sure کہ اگر ہم end تک بھی آ سکے تو ہم پہنچیں میرے ساتھ میری دو اور friends ہیں میرے colleagues ہیں تو اسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ جو sentiment ہے towards the kind of demands we have وہ کتنا strong ہے and we made it کیا مسائل ہیں خواتین کو آپ خود بھی میرے خیال ہے کہ میں نے دیکھا کہ آپ working woman ہیں کیا مسائل ہیں خواتین کے I think اب تک ہم اتنا شور مچا چکے ہیں کہ سمجھ آ جانی چاہیے لوگوں کو کہ کیا مسائل ہیں but yes to begin with and کیونکہ centuries of oppression ہے اس لیے ہمارا یہ اس وقت admit کرنا بہت ضروری ہے کہ مسائل گنتی کے نہیں ہیں جیسے countless چیزیں ہوتی ہیں ویسے just to begin with equal opportunities میرا خیال ہے when it comes to pay gap physical existence سے لے کر آپ کا جو verbal ایک ہوتا ہے عورتوں کی طرف اسی میں اگر آپ بدلاؤ لانا شروع کریں اور اپنے بچوں کو خاص کر اپنے بیٹوں کو بچپن سے یہ سکھائیں کہ عزت کس کا مطلب ہے اور وہ conditional نہیں کس نے سکھانا ہے آپ لوگوں نے اپنے ہم جو پیدا کرتے ہیں وہ ہی سکھائیں گے کیونکہ یہ وہ issues ہیں جو جب تک grassroot level پہ tackle نہیں ہوں گے ہم یہی marches کرتے رہیں گے اور ہم ایک دوسرے کو condemn کرتے رہیں گے جن خواتین کو بہت زیادہ مسائل ہیں تھوڑا تھا ہی دور جن جن خواتین کو بہت زیادہ مسائل ہیں وہ یہاں پہ نہیں آ پاتی ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ elite class جو ہے انہی کی مطلق کی اکثریت موجود ہوتی ہے جن لوگوں کو actual میں مسائل ہیں وہ خود کیوں نہیں آ رہے آپ لوگوں کو اپنا مسیحہ کیوں نہیں سمجھتے میں یہ چیز بتا رہا چاہتی ہوں کہ وہ عورتیں جن کو آپ اس لیے condemn نہیں کرتے کہ ان کا لباس شاید آپ بہتر پسند کرتے اور شاید ہمارے دوپٹے نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں بالکل condemn کر دیا جاتا ہے تو میں یہ بتانا چاہوں گی there were women over here جنہوں نے پوری کور تھی جو کہ آپ لوگ کا سب سے بڑا issue ہوتا ہے اور وہ صرف اتنی سی بنتی کر رہی تھی کہ ہمیں equal wages ملے ہمیں pay gaps جس طرح کے ہیں اس طرح کے نہ ہو مسئلہ یہ ہے کہ وہاں تک کیامراز no offense to you but generally میں نے دیکھا ہے بہت لوگ وہاں تک کیامراز نہیں جاتے وہاں تک سوال نہیں جاتے اس وجہ سے even from the office that I came up in مجھے بہت لوگوں کو بتانا پڑا کہ actual agenda کیا ہے تو میری صرف ایک درخواست ہے کہ اگر آپ لوگ condemn کرنے سے پہلے عورت مارچ کے پیج پر جا کر ہی ان کا manifesto پڑھ لیں اور جان لیں کہ کونسے issues کو ہم ڈریس کروانا چاہ رہے تو بہت سی چیزیں یہاں پہ اس طرح سے جو families ہیں وہ کیوں نہیں آ پاتی آپ بھی اپنی friends کے ساتھ آئے ہیں ایک تو یہاں پہ families نہیں آ پاتی اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ کیوں کھل کے میڈیا سے بات نہیں کرتے مطلب کہ ڈر کس چیز میں اچھا کیونکہ اب میں اکلیر کر سکت کیوں families ہوتی ہیں last time بھی I made sure کہ میرے بھی جو ہے family میں اور friend circle کے اندر بہت ہی ایک وہ generation جو شاید کہ ہمارے taia taia dada dadaی ہیں وہ بھی جو بہت well read لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ issues کیا ہیں وہ یہاں آتے ہیں میں کافی لیٹ آئیوں تو I can not tell exactly جو کہ ہم ہیں اور ابھی ہم بہت پیچھے ہیں باقی دنیا سے تو I think یہ کوشش بھی بہت بڑی ہے and it all goes to the عورت march organizers ایک آپ لوں پہ لیبل گیا جاتا ہے کہ یہ lgbtq کو لے کے اور اس پہ بہت تنکید ہوتی ہے اور شاید اسی وجہ سے بہت سی جو families ہیں وہ آپ کے ساتھ آ کے نہیں کھڑا ہو پاتی کیا جو آپ دیں گے کیونکہ ہمارے آئین اور قانون نے ہمیں واضح کر دیا کہ کہاں تک آزادی ہے کہاں تک آزادی نہیں ہے تو آپ ان چیزوں کو جیسے یہ prostitution ہے یا abortion ہے یا lgbtq ان کو کس طرح سے دیکھتی ہیں یہی سوال ان لوگ کے لیے ہے کہ جو لوگ آپ پہ تنکید کرتے ہیں کم از کم ان کو آپ اپنے لوجک سے کنونس کرتے ہیں ہمارا موٹیو یہاں پہ یہ ہے کہ دیکھیں آپ کا ریلیجن جو آپ پریکٹس کرتے ہیں دیم کر دیں تو میری سب سے بس یہ گزارش ہے کہ آپ کے جو ویوز ہیں وہ آپ بے شک رکھیں بٹ بینگ ان کنٹری جہاں پہ باتیں مار پیٹ تک آ جاتی ہیں کسی کے چوائسز کے لیے ہمیں انسان ہوتے وے یہ حق نہیں بنتا کہ ہم ان کی کلنگز انیبل کریں یا پھر ہم ان کے اوپر تشدد انیبل کریں تو یہ مارچ is a testament to that کہ آپ پیس اور ٹولرنس کو پرموٹ کریں last question آپ سے پوچھنے لگا مجھے ایک شخص نے آپ لوگوں پر تنقید کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ سب بڑے امیر لوگ ہیں یہ 32-33 آنٹیاں ہوتی ہیں اللہ معاف کرے میں یہ خود نہیں کسی کی جو آپ کے مطلق اقصر سوشل میڈیا پر تنقید کی جاتی ہے اور ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ سب لوگ ان کے گھر میں میڈز بھی ہوتی ہیں ملازمین بھی ہوتی ہیں یہ ان لوگوں کو مطلب کہ ان لوگوں کو بھی مارچ میں نہیں لے کے آتے مطلق یہ جو خوات ہی نہیں ہیں یہ اپنے گھر کے ملازمین کو ہی لے ہیں یہاں پہ یہ ان کو بھی نہیں لے کے آتے عورت مارچ ان کے لیے نہیں ہے مطلق ان کے گھر جو میڈز کام کرتی ہیں کیا کہیں گی میں بس یہ کہوں گی جنہوں نے بھی آپ سے یہ بات کی ان سے کہی گا کہ 360 پہلے دیکھتے اپنے اردگر ہاں ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا جو ہے penetration نہیں ہوتا crowd کا between classes بٹ ایسا بالکل نہیں ہے کہ سب لوگ یہاں پہ بہت امیر ہیں یا پھر کیا issues کا امارت اور غربت سے میرا نہیں خیال کوئی لینا دینا ہے patriarchy is a completely different problem جو ایک لیئر ہے problems کی اور وہ parallel چلتی ہے چاہے آپ امیر ہوں چاہے آپ غریب ہوں so I don't think that is an issue اور جن صاحب نے بھی یہ بات کی ان سے کہے گا اپنی گردن گھما کے دیکھتے ضرور کیونکہ کافی ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور کیونکہ جب بات یہاں سے clearly communicate نہیں ہو پاتی تو وہ لوگ جو بچارے already weak ہیں اندر society وہ در کے مارے they can't be a part of the movement جہاں پہ ان کے حقوق کی بات ہو رہی ہے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو issues ہیں جتنی گرمی ہو جاتی اور جتنے بیزی ہیں لوگ اتنا آسان نہیں ہے کہ لوگ ایک حجوم کا حصہ بنے اور اپنے دن کو اس طرح سے free کر کے آئیں تو آئی فیل بس یہ کچھ چیزیں ہیں جو clear ہونے والے thank you so much thank you جی جی سر کیا کہنا چاہ رہا تھے آپ السلام علیکم السلام کیسے ہیں خیریت سے ہیں میں ٹھیک ہوں عورت ملت پہ ہے بیت جی کیا مسائل ہیں دیکھیں مسائل تو لات آداد ہیں تو ان کے اتدارک کے لیے بیسی کے لیے ہمیں کام کرنا چاہے اور اس لیے عورت مہار جو exist کر رہا ہے یہ دو چار چیزیں اور جور دی جاتی ہیں وہ معاشرہ ہتم نہیں کر پا رہا مثلا مطلب کہ میرا جسم میری مرضی پھر پروسٹیٹویشن اور پھر یہ الگی بی ٹی کی ٹھیک ہے جو چاہتا ہے اسے کنڈے دیں کہیں نہ کہیں تو جا کے رکنا پڑے گا دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ بیسیکلی آئے ہیں ایک ظلم کے خلاف کام کرنے کے لیے آپ کسی سیاسی طریقے جسے سیاسی پارٹی کے جلسے میں جاتی ہیں وہاں پہ کئی ایسے پوسٹرز ہوتے ہیں جو کہ عام دور پر ہمارے معاشرے کے اندر ہماری سیاست ان ایکسیپٹیبل نہیں ہیں لیکن اگر ایک فردہ واحد ایک پوسٹر اٹھا کے لے آتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سیاسی پارٹی اس کے ساتھ اس پوسٹر کے پیشے آپ کیا لگتا ہے کہ کتنی بڑی موومنٹ اتنے بڑے احتجاج میں کسی ایسے شخص کو ایسا بینر لے کے آنے کی جازت ہونی چاہیے جو پوری اس تحریک کو جو اس کا مقصد فوت کرتے اب یہی بات ہے نا کہ میرا جسم میری مرضی سب سے زیادہ کانٹروورشل ہوا تھا کئی سالوں سے کانٹروورشل ہے آپ اس کو آن بھی کرتے ہیں نہیں نہیں میں اس کو آن کرتا ہوں ملکل آن کرتا ہوں اس پوسٹر کو سپیسیفیکلی کیونکہ اس کے کانٹیکسٹ کو سمجھنی کوشش کریں کہ کانٹیکسٹ ہے کیا ٹھیک ہے اب میرا جسم میری مرضی ان پرٹیکولر کیا چیز ہے پاکستان کے اندر پچاس فیصد ایسی میریٹ خواتین ہیں جو کہ میریٹل ریپ کا شکار ہوتی ہیں یہ سٹیٹس ہیں ان کا ہزمنٹ اگر ان کے ساتھ کرنا چاہتا ہے اور وہ بیماری کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے نہیں اس چیز کے اندر وہ اس کو پر کام کروں جس کے اوپر یہ عورت مار جس وقت ہو رہا ہے ہمارے پاس صرف وہ ایشوز آتے ہیں جو کہ ریپورٹ ہوتے ہیں یا پولیس کے پاس اگر ایک خاتون ہے جس کا ریپ ہوا ہے وہ بیچاری اس وجہ سے تھانے جائے اور تھانے دار اس کا جا کے دوبارہ ریپ کر دے تو ریپورٹ کرانے جائے گی ریپ آپ اس چیز کو سمجھ نہیں کوشش کریں کہ جو آپ نے جس طرح پچھلی خاتون سے سوال کیا تھا کہ یہاں پر وہ کلاسز واقعی ہی ریپریزنٹ نہیں ہوتی جو کہ اس تحصال کا شکار ہے لیکن the thing is that you have to understand that it's the privileged class that has more responsibility towards solving the problems of the people of this وہ آپ کو اپنا مسیحہ بھی نہیں سمجھ وہ کہا ہے کہ یہ ہمارے ریپریزنٹی نہیں بات یہ نہیں ہے میں اپنی میرٹ کو جانتا ہوں جن میرٹ کی آپ نے بات کیوں نہیں لیا کیوں کہ وہ کام کر رہی ہے گھر کے اندر آج بھی چھوٹی نہیں دیا آپ نے اتنے ظالم ہیں میں ظالم کے بات نہیں ہے میری بات میں نے کہا میرے گھر کے اندر کر رہی ہے وہ روزی کماری ان کا میاں کچھ نہیں کرتا وہ اپنے میاں آج کہتا ہے کہ آج چھوٹی چلا آج میں تمہیں مارک پہ لے چھے بچے جس میں سے چار اس کی مرضی کے بغیر ہوئے ان کا پیٹ پار یہ کیسے پتہ لگا کیونکہ بھائی وہ بیچاری خود بتا رہی ہے نہیں نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے ملٹیپل کیسز ہیں جن کے اندر وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ خود بتا رہا ہوں آپ کو اپنی میٹ کو لانا چاہیئے تھا میں آپ کے سامنے سجاج کر رہا ہوں اگر آپ آئے ہیں تو میرا خیال ہے جو گھر میں جو خواتین ان کو پہلے ایڈوکیٹ کریں کہ بھئی چلیں چلائیں آپ کو یہ ضرورت ہے اسی لیے ہی تو پارلیمنٹ کے اندر کیوں نمائندہ جاتے ہیں ہمارے مسائل ہیں ٹھیک ہے نا میٹس کیوں نہیں جاتے مزدور کیوں نہیں جاتے پارلیمنٹ کے اندر ان کے ام این ایم پی کیوں نہیں بنتے وہ ممبر سیلیکٹ ہوتے ہیں جو کہ ان کے مسائل کو حل کریں تو وی آر بیسیکلی ریپیزنٹیٹیوز اف دی پیپل لیکن وہ نہیں مانتے وہ لوگ یہ بات نہیں مانتے میں آپ کو بات میں میں پارلیمنٹ کے اندر ہوگا ہے مجھے کام کرتے ہیں میں ایسے کاؤنٹلیس لوگوں کو جانتا ہوں جو کہ مجھے اپنا نمائندہ مانتے اپنا نمائندہ حالانکہ میں نے کوئی ایسا خدا نخص دا کام نہیں کیا بڑا قدومے کو تیر نہیں مارا پرسنٹ جو ہے وہ ان کی جو ہے یہاں پہ عبادی ہے اور ہزار لوگ اٹھے ہو کے اگر احتجاج کر رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ تو ایک پرسنٹ لوگوں کو یہ کنونس کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے کہ ہم عورت کے حقوق کے لئے نکلے نہیں بات یہ کہ انفرچنٹلی ہمارے ملک میں ڈانیمکس بہت زیادہ ہے اب اس ٹائم جو سیاسی حالات ہیں اس کے اندر پھر کچھ لوگوں نے سوال کیا جو وہ خواتین جو جیل میں ان کا کیا ہے تو اس سیچویشن کو پولیٹی سائز نہیں کرنا چاہیے یہ بسیکلی یہ تمام لوگ نمائندے ہیں